السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کرنے والا ملک بنا رہا ہے امریکہ نے سوچا بھارت نے سوچا اسرائیل نے سوچا کہ امران خان کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے گا تو امران خان مر جائے گا دفن ہو جائے گا خاموش ہو جائے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی پاکستان کی عوام امران خان کو بھول جائے گی لیکن ناظرین کرام امریکہ کو شاید پتہ نہیں تھا کہ امران خان نواز شریف نہیں ہے امران خان عاصف زرداری نہیں ہے امران خان شہباز شریف نہیں ہے کہ جو خاموش ہو جائے گا جو ڈر جائے گا جو بیٹھ جائے گا یہ تو پاکستان پر اللہ کا کرم ہوا ہے کہ پاکستان ایک قوم بن چکی ہے جی ہاں ناظرین کام پاکستان ایک ملت بن چکی ہے ایک قوم جو سوئی ہوئی تھی جو بیدار تھی جو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر الجی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر یہ کرم کیا ہے کہ یہ قوم جاگ گئی ہے بیدار ہو گئی ہے امران خان کو ہٹانا امران خان کے خلاف سادش کرنا یہ ایک سبب بنے ہے اس قوم اور ملت کو جگانے کا ناظرین کام آج امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دھمکی دے دی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کو ہم جا کر ماریں گے اگر افغان طالبان نے خواتین سے متعلق فیصلے واپس نہ لیے تو پھر طالبان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ کے اپنے خواتین پر ہجاب کو برکے کو لازم کیا اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو پھر امریکہ خاموش نہیں رہے گا یہی پیغام پاکستان کو بھی دیا گیا تھا کہ اگر پاکستان نے روس کے ساتھ تعلقات ختم نہ کیے چائنہ کے ساتھ دوستی ختم نہ کی تو پھر پاکستان کا حشب نشر کر دیا جائے گا پاکستان کے اوپر مسائل آئیں گے پاکستان کے اوپر مشکلات آئیں گے آج ناظرین کرام پاکستان کی قوم نے امریکہ کی غلامی کو مسترد کر دیا ہے آج پاکستان کی قوم نے امریکہ کے ایجنٹوں کو مسترد کر دیا ہے آج پاکستان کی قوم ایک قوم بن کر کھڑی ہو گئی ہے ایک خوددار قوم بن کر کھڑی ہو گئی ہے آج پاکستان کی عوام صحیح معنوں میں پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے یہ ناظرین کرام اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ابھی ہمارے پروز کے اندر سری لنکا جل رہا ہے سری لنکا کے اندر خانہ جنگی فسادات ہو چکے ہیں کرپشن بیمانی بددیانتی بدنوانی کے سبب وہاں کے حالات خراب ہو چکے ہیں اور سری لنکا کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے یہی کچھ پاکستان کے خلاف بھی امریکہ کرنا چاہتا تھا لیکن امریکہ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے بھارت وہ اپنی سادشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں ناظرین کام میرے پاس پاکستان سے آج بہت بڑی بڑی خبریں ہیں میں آپ کو آگے چل کر وہ ساری خبریں دوں گا اور آپ کو یہ صحیح معنوں میں بتاؤں گا کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے محنت لگتی ہے مشکت کرنی پڑتی ہے جد و جہود کرنی پڑتی ہے اور سفر پر نکلنے کے لیے ازمائشیں برداش کرنا پڑتی ہیں پھر جا کر یقینا کامیابی ملتی ہے پاکستان کی قوم جو مشکت جھیل رہی ہے برداش کر رہی ہے اب نتیجہ ملنے والے ہیں اچھی خبریں آ رہی ہیں اور تھنڈی ہواوں کے چھوکے آ رہی ہیں اور پاکستان کی قوم کی خودداری اور غیرت کا نتیجہ ملنے والے ہیں انشاءاللہ پاکستان کو بھی حقیقی آزادی ملے گی جس طرح سے پاکستان کے پڑوس میں افغان طالبان کو حقیقی آزادی ملی تھی بھارہ ناظرین کام میں بات کروں گا آج سب سے پہلے جو میرے پاس خبریں ہیں ان خبروں کے اندر جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جس سے بڑی خبر کا ذکر کروں گا یہ عمران خان کا جہلم کے اندر جلسہ ہے جو آپ سے کچھ دیر پہلے ہوئے ہیں یہ جلسہ جہلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوئے ہیں اور اس جلسے نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اور اس جلسے سے واضح طور پر دشمنوں کو پیغام گیا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اور قوم کو غلام بنایا نہیں جا سکتے ہیں یہ قوم بکنے والی نہیں ہے یہ قوم بھکاریوں کے ہاتھوں ایجنٹوں کے ہاتھوں غداروں کے ہاتھوں اپنی عزت سلامتی کو دعو پر لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے ناظرین کام آج جو عمران خان نے جہلم کے اندر تاریخی جلسہ کیا ہے یہ اس لحاظ سے بھی تاریخی تھا کہ یہ بنیادی طور پر ایک تحریک کا تسلسل ہے جو عمران خان نے شروع کر رکھی ہے یہ تحریک ہے غلامی نامنظور کی یہ تحریک ہے پاکستان کی حقیقی ازادی کی یہ تحریک ہے پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلانے کی اور یہ تحریک ہے امریکہ کے ایجنٹوں غداروں ضمیر فروشوں پاکستان کا سودا کرنے والے بے ضمیر لوگوں کے خلاف عوام کی یہ تحریک ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ جا رہی ہے اور اس تحریک کے اندر مشکلات آئیں گی رکاوٹیں آئیں گی ڈرائیا جائے گا تھمکایا جائے گا خوف زدہ کیا جائے گا لیکن یہ تحریک جاری ہے اور پہلے سے زیادہ اس میں طاقت آ رہی ہے آج عمران خان نے جہلم کے اندر جو تاریخی جلسہ کیے ہے اس کے اندر عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں تو پہلے توقع کر رہا تھا کہ اسلام آباد جب میں لوگوں کو بلاؤں گا تو ان کی تعداد بیس لاکھ ہوگی لیکن اب جس طرح سے میں پاکستان بھر کے اندر آئیں گے اور یہ اپنے مستقبل کے لیے آئیں گے پاکستان کی ازادی کے لیے آئیں گے عمران خان نے آج کے جہلم کے جلسے کے اندر بڑے بڑے جو زمیر فروش تھے ان کو پیغامات دیئے ہیں اور ناظرین کرام عمران خان کا جو آج کا جہلم کا جلسہ تھا اس سے پیغام گیا ہے ان طاقتوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے غلطیاں کی جنہوں نے جو امریکی سادش تھی اس کے اندر شامل ہو کر پاکستان کو نقصان پہنچایا ان لوگوں کو پیغام گیا ہے آج جہلم کے اندر جو کینٹیریا ہے وہاں کے سارے لوگ عمران خان کے جلسے میں گئے ہوئے تھے یہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ عمران خان سے محبت ہے ناظرین کرام عمران خان پر الزام لگایا گیا کہ عمران خان فوج کے اوپر تنقید کرتا ہے عمران خان فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے آج عمران خان نے جہلم جلسے کے اندر اس کا جواب دیا ہے عمران خان نے کہا کہ میں فوج کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں بھارت کو امریکہ کو اور پاکستان کے دشمنوں کو پتہ ہے کہ دو ہی ادارے ہیں دو ہی لوگ ہیں کہ اگر یہ لوگ پاکستان کے اندر نہ ہوں تو پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے پاکستان کے ٹکڑے کیا جا سکتے ہیں پاکستان کے بخیوں دھیڑے جا سکتے ہیں اگر ان دو لوگوں کو اپنے کنٹول میں کر لیا جائے یا ان کو ہٹا دیا جائے تو پھر پاکستان کو توڑنا آسان ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ بھارت کا دورہ کرتا ہے نواز شریف اور مودی سے جا کر ملاقاتیں کرتا ہے وہ حریت لیڈروں سے ملاقات نہیں کرتا کہ مودی نراز ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ مودی نے پاکستان کے سپاہ سلار کو دہشتگرد کہا جنرل رحیل شریف کو لیکن نواز شریف کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا عمران خان نے کہا کہ نواز شریف بزدل ہے بھگوڑا ہے جب وہ پاکستان میں ہوتا ہے تو چپ رہتا ہے لیکن جب پاکستان سے باہر بھاگتا ہے تو وہاں جا کر فوج پر تنقید کرتا ہے اس کی بیٹی بھی پاکستان کے اندر فوج پر تنقید کرتی ہے عمران خان نے کہا کہ بڑا اچھا انہوں نے کمبینیشن بنایا ہوئے ہیں کہ بڑا بھائی فوج پر تنقید کرتا ہے فوج کو برابلہ کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جا کر بوٹ پالش کرتا ہے تو ایک طرف سے مریم اور نواز فوج کو گالیاں دیں دوسری طرف سے چھوٹا بھائی جا کر وہ ان کے ساتھ جوتے پالش کرنے لگ جائے عمران خان نے کہا کہ بھارت کو پتہ ہے امریکہ کو پتہ ہے اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر عمران خان نہ ہو اگر پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج نہ ہو تو پھر پاکستان کو توڑنا آسان ہے عمران خان کہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ میرے دور میں میرے سپاہ سلار کو پاکستان کے سپاہ سلار آرمی چیف کو بھارت کا وزیر آزم دہشتگرد کہہ کے دکھائے گالی دے کر دکھائے تو میں اس کو جواب دیتا عمران خان کہتے ہیں عمران خان نے تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ میں نے مودی کو برملا دنیا کے سامنے دہشتگرد کہا ہے میں نے مودی کو دنیا کے سامنے بے نکاب کیے ہے کہ وہ کشمیریوں کا قاتل ہے وہ بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ ہندو طوا دہشتگردی کے نصریات کو پرموٹ کرتا ہے عمران خان نے کہا کہ یہ میرے اندر جذبہ تھا جو میں نے اس جذبے کے ساتھ بھارت کو مو توڑ جواب دیا کیا مودی کو شہباز شریف اور نواز شریف یہ جواب دے سکتے ہیں عمران خان نے کہا اس جلسے کے اندر کہ شہباز شریف نے تو آتے ہی حکومت میں مودی کو دوستی کا پیغام دے دیا اور کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اس مودی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ میں میر جعفر کی بات کرتا ہوں میر جعفر پاکستان کا شہباز شریف ہے کیونکہ میر جعفر کو بھی امریکیوں نے اس وقت کے انگریزوں نے یعنی برطانیہ کے لوگوں نے اس وقت کے انگریزوں نے میر جعفر کو اقتدار دیا تھا اسے حکومت دی تھی سراج الدولہ کو ہٹا کر تو آج کا میر جعفر بھی شہباز شریف ہے جس کو امریکیوں نے پاکستان کیفے تم میرے اوپر الزام لگاتے ہو کہ میں فوج کو برا بلا کہتا ہوں فوج کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں اوہ شرم کرو شہباز شریفے شرم کرو تم یہ کس طرح سے باتیں کرتے ہو تمہارا تو پورا ماضی اور تمہاری تو پوری تاریخ فوج کے خلاف نفرت گالیاں دینے اور بغض دینے سے بھری ہوئی ہیں تو آج امران خان نے جہلم کے جلسے کے اندر نہ صرف شہباز شریف کو لطا رہا ہے بلکہ شہباز شریف کے ساتھ اس کے بھائی کو مریم نواز کو بھی لطا رہا ہے جو ابھی چند دن پہلے جنرل فیض پر نام لے کر تنقید کر رہی تھی اور امران خان کو برا بلا کہہ رہی تھی دوسرے لفظوں میں ناظرین نے کہا اور اس کے ذریعے سے یہ پلان بنایا گیا کہ امران خان کو جیل کے اندر ڈالا جائے نظر بند کیا جائے اس کی تقریروں پر پبندی لگائی جائے کہ وہ فوج پر تنقید کرتا ہے حالانکہ فوج کے خلاف جو لوگ بکواس کرتے تھے اس میں ناظرین کرام جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں محسن داور جیسے وہ اسمبلی کے اندر شہباز شریف کے ہوتے ہوئے فوج کو برا برا کہتے رہے تو ان کے خلاف ایکشن نہیں اور جو امران خان فوج کا سر فخر سے بلند کرتا ہے اور فوج کی تعریفیں کرتا ہے اور فوج کو داد دیتا ہے اس کے بارے میں الزام لگا دیا گیا کہ امران خان تو فوج کا مخالف ہے جس طرح سے امران خان ریاست مدینہ کی گستاخی کی ہے اس نے جان بوجھ کر مدینہ کی اندر توہین مسجد نفی کی ہے حالانکہ ثابت تو یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں جنہوں نے مسجد نفی کی توہین کی تھی تو بھارہ لازوی کام اس میں ایک تو شہباز شریف کو میر جعفر کہا ہے نواز شریف کو بھگوڑا بزدل کہا ہے دوسرا امران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لائی گئی ہے امران خان نے کہا کہ لندن کے اندر چوروں کی مفرور جو سرغنہ ہے نواز شکاتے کر رہی ہے رازوی کام آج کہ یہ بڑی خبر ہے اور ابھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کچھ دیر کے بعد آج رات کو شہباز شریف اور اس کی کابینہ کے لوگ لندن جائیں گے اور لندن کے اندر نواز شریف کے ساتھ ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے فیصلے لندن کے اندر ہو رہے ہیں لندن والے بھی ہنس رہے ہیں برطانیہ والے بھی مزاک اڑا رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک وزیر آزم ہے اسے برطانیہ نے دعوت نہیں دی اسے کوئی بھی لیٹر نہیں لکھا کہ آپ ہمارے ملک میں آؤ لیکن پاکستان کا ایک فکاری وزیر آزم ہے جو مفرور نواز شریف لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کے اندر امپورٹڈ لوگوں کو بلا کر ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے اور یاد رکھو پاکستانیوں یہ پاکستان کے پیسے پر لندن جا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ میں نے ساڑھے تین سال کے اندر ایک بھی پرائیوٹ دورہ نہیں کیا اور پاکستان کی قوم کا ایک روپیہ بھی ضائع نہیں کیا عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ تیس سال سے حکومت میں ہیں اور انہوں نے پاکستان کو کرزوں کے اندر ڈبویا ہے کرزوں کے اندر پاکستان کو مبتلا کیا ہے اور اس کی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ مجھے شرم آئی کہ جب میں حکومت میں تھا تو مجھے شرم آئی کہ جب میں نے دوست ملکوں سے جا کر پاکستان کے لیے کرزے اتارنے کے لیے پیسے مانگے کیونکہ پاکستان کے اوپر خسارہ تھا پاکستان چل نہیں رہا تھا دیوالیا ہو رہا تھا تو جب میں نے لوگوں سے جا کر پیسے مانگے تو مجھے شرم آئی میں نے اپنے والد سے بھی خودداری کی وجہ سے پیسے نہیں مانگے تھے عمران خان نے کہا کہ یہ ان چوروں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا کرزوں میں ڈبویا اور ان کی وجہ سے مجھے لوگوں سے پیسے جا کر مانگنے پڑے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ چور اب پاکستان کی عوام کا پیسہ لٹا رہے ہیں انہوں نے آ کر مہنگائی کر دی ہے انہوں نے آ کر ڈیزل کو نیاب کر دی ہے انہوں نے آ کر پاکستان کے اندر ڈالر بڑھنے لگے ہیں سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے پاکستان کے اندر انویسٹڈ اپنی تجارت یا سرمایے کو نکال کر لے کر جا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ان کا مقابلہ جاری رہے گا رازی کام عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ زرداری پاکستان کو لوٹتا رہا اس نے ڈالر لانچوں کے اندر بھر کر دبائی منتقل کیے اس کے ہمارے پاس ثبوت ہیں عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ زرداری میں تم سے سندھ کو آزاد کروانے آ رہا ہوں تم نے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ کو تم سے آزاد کروائیں گے اور تمہاری سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں میں سوچتا تھا کہ وہ دیندار آدمی ہے کوئی ایڈوکیشن کی منسٹری لے گا دین کی منسٹری لے گا لیکن عمران خان نے کہا کہ فضل الرحمان نے تو جو منسٹری لی ہے وہ مواصلات کی لی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پیسہ بنائے سڑکوں کے ذریعے سے عمران خان نے یہ کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان اب ایک قوم بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک موجزہ ہے جس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہو گئی عمران خان نے کہا کہ ایک دنیا کے لوگ ایک انسان کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ پر اختیار کرتے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا جتنا شکر چکی ہے اب اس قوم کو روکنا آسان نہیں ہے یہ اپنی حقیقی ازادی لے کر رہے گی عمران خان نے اس جلسے کے اندر یہ بات کہی ہے کہ میں تمام کے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہمارے جلسے ہوں اس میں پی ٹی آئی کے جھنڈوں کی بجائے پاکستان کے سب سے زیادہ جھنڈے ہونے چاہیے تاکہ دشمنوں کے دات کھٹے ہو جائیں ناظرین اکرام اب یہ جو عمران خان کا جلسہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے کچھ مختصر نکات رکھے ہیں عمران خان کا چالیس سے پنتالیس منٹ کا یہ جو خطاب تھا یہ خطاب عوام کو یہ بتا رہا تھا یہ عوام کو یہ بتا رہا تھا جگا رہا تھا کہ ان کے پیش نظر اب کون سے بڑے بڑے حدف ہیں اور کیسے انہوں نے ان اہداف کو اچیف کرنا ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے عبیٹ آباد جلسے کے اندر تو یہ کہا تھا کہ میر جعفر کمانڈر انچیف تھا سپا سلار تھا تو عبی عمران خان کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے جس کے بعد وہ عبی شہباز شریف کو میر جعفر کہہ رہا ہے ناظرین کام یہ بات یاد رکھیں جو لوگ چور ہوتے ہیں جو لوگ ڈاکو ہوتے ہیں جو لوگ مجرم ہوتے ہیں اور جو لوگ سادشی ہوتے ہیں جو لوگ کسی کا حق مار کر قبضہ کرتے ہیں وہ زیادہ دیر تک چلتے نہیں ہیں وہ زیادہ دیر تک خوش نہیں رہ سکتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں ایک سادش کو چھپانے کے لیے کئی سادشیں کرنا پڑتی ہیں اور ایک ناظرین کرام جو کسی کا حق مارا ہو اس کو ہے کہ جن لوگوں نے امریکی سادش کی اندر ملوث ہو کر خود کو داغدار کیا وہ اب پشیمان ہیں وہ اب پریشان ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں معافی مل جائے انہیں فیس سیونگ مل جائے انہیں کسی طرح سے اس غلطی سے نکلنے کا موقع مل جائے لیکن وہ غلطی سے نکل نہیں پا رہے ہیں ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت تھی جو بھانمتی کا کمبہ تھا جو چونچو کا مربع تھا یہ سارا کا سارا فیل ہو گیا ہے ان کے درمیان میں اختلافات ہیں یہ حکومت کو نہیں چلا پا رہے ہیں یہ ایکانومی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا ان کے پاس کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی فارمولا نہیں ہے تو اب یہ فیل ہو چکے ہیں اب ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ الیکشن میں جا رہا ہے پورا پاکستان الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے لہٰذا اب ہم آپ کا بوجھ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے میں اپنے پرانے ویڈیوز کے اندر یہ باتیں بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ جو عمران خان کو ہٹایا گیا ہے اور جو لوگ امریکی سادش کے اندر ملوث تھے یہ کوئی سو دو سو ہزار دو ہزار لوگ نہیں تھے بلکہ یہ صرف دس سے پندرہ لوگ ہیں جن کی دس سے پندرہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں صرف ایک درجن کے قریب لوگ ہیں جو امریکی سادش کا حصہ بن کر عمران خان کے خلاف گئے اب انہیں بھی احساس ہو گیا ہے اب ناظرین اکرام عمران خان کے لئے اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں عمران خان اپنی انتخابی کمپین چلا رہے ہیں وہ یہ جو جلسے کر رہے ہیں یہ انتخابی ان کی کمپین ہے اور لوگوں کو وہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کے خلاف سادش ہوئی ہے آج میں آپ کو ایک اور خبر بھی دینے والا ہوں یہ خبر پاکستان کے اندر سامنے آ چکی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو شروع سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر سادش کی ہے امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے اور امریکہ نے ہی عمران خان کی حکومت گرائی ہے لوگ ہمارا مزاک اڑاتے ہیں کہ عمران خان تو فیل ہوا ہے ناکام ہوا ہے اس وجہ سے اس کی حکومت گری ہے آپ کیسے عمران خان کو سادش کے ذریعے سے ایک طرح سے بچا رہے ہیں یہ تو آپ عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں ناظرین کام یہ کوئی عمران خان کا دفاع نہیں ہے یہ پاکستان کا دفاع ہے اور پھر یہ پاکستان کا بھی دفاع نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر بسنے والے پچیس کروڑ مسلمانوں کا دفاع ہے اور پھر یہ پچیس کروڑ مسلمانوں کا بھی دفاع صرف نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان سمیت دنیا کے اندر بسنے والے دو عرب مسلمانوں کا دفاع ہے کیوں ناظرین اکرام اس وجہ سے کہ پاکستان دنیا کے اندر بسنے والے دو عرب مسلمانوں کا لیڈر ہے قیادت کرتا ہے پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اگر بیس سے پچیس کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا بنگلہ دیش کے اندر بسنے والے بیس کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا انڈونیشیا کے اندر بسنے والے تیس کروڑ سے زائد مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا نشانہ بنایا جائے گا تو اس لئے ناظرین کام یہ کوئی پاکستان کی عمران خان کی صرف جنگ نہیں ہے یہ تو امت مسلمہ کی جنگ ہے امریکہ بدماش کب سے مسلمانوں کا خیرخواہ ہو گیا امریکہ نے تو افغانستان کے اندر بیس لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا امریکہ نے تو عراق کے اندر بیس لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا امریکہ نے تو شام لیبیا یمن کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گوٹڈ حکومت کو مسلط کر کے شہباز شریف جیسے لوگوں کو لا کر امریکہ یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ امریکہ تو سپر پاور ہے ہم امریکہ کے ساتھ ٹکن نہیں لے سکتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کر سکتے ہیں تو اس لئے ناظرین کام ہم یہ جنگ یا ہم یہ دفاع اور ہم یہ سچائی اور ہم یہ جہاد صرف اس لئے نہیں لڑ رہے ہیں کہ عمران خان کا دفاع ہو رہا ہے بلکہ یہ پاکستان کا اسلام کا مسلمانوں کا دفاع ہو رہا ہے تو بھارہ ناظرین کام آج جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں صدر ہیں ڈاکٹر آریف الوی ان کو عمران خان نے خط لکھا تھا کہ امریکہ نے سادش کی تھی امریکہ کے انڈر سیکرٹی ڈانل لو نے پاکستان کے منتخب سٹنگ وزیراعظم کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ کو نہ ہٹایا گیا تو پھر آپ کے پاکستان کے لئے مشکلات ہوں گی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ صدر پاکستان فوری طور پر اس امریکی سادش کے حامل مراسلے کے حوالے سے کمیشن بنوائے اور پھر وہ کمیشن آزادہ نہ تحقیقات کرے اور پھر غداروں کو فانسی دی جائے غداروں کو سزا دی جائے ناظر کی کام ڈاکٹر عارف علوی نے اس کا جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو خط امران خان صاحب آپ نے لکھا وہ خط میں نے دیکھا ہے اور جو امریکی مراسلہ تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے اور یہ سادش بہت بڑی سادش ہے اور عام طور پر امریکہ جن ملکہ چلتے ہیں اور وہ سادش کامیاب ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ملک بھی نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں لہٰذا میں پاکستان کے چیف جسٹس کو بطور صدر پاکستان ہدایت کرتا ہوں اور انہیں تجویز دیتا ہوں کہ فوری طور پر ایک آزاد کمیشن بنایا جائے جو آزاد کمیشن اس بات کی تحقیق کرے کہ امریکہ کی دھمکی پاکستان کے خلاف آئی اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف سادش کی اور ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا اب اس سادش کے اندر پاکستان سے کون سے میر جعفر تھے کون کون سے غدار تھے کون کون سے ایجنٹ تھے جو امریکہ کا حصہ بنے اور کن کن لوگوں کو مفادات ملے کن کن لوگوں کو کمیشن بنایا جائے جو عدلیہ کے ماتحات ہو جس کے اندر ہے جو غیر جانب دار لوگ ہوں اور جو اوپن ہیرنگ کریں اوپن سماعت کریں اور اس سادش کا کچھا چٹھا کھولیں اور پھر اس سادش کے اندر جو ملوث غدار ہیں ان کو پھانسی دیں ناظرین کام یہ صدر پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ہدایت کر دی ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہونے چاہ رہا ہے ناظرین کام یاد رکھیں ابھی تک اس سادش کو چھپانے کے لیے بہت زور لگایا گیا ہے ایڈی چوٹی کا زور لگایا گیا ہے ایڈیاں رگڑی گئی ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ کی سادش والا جو بیانت کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ خط نہ چھپا اس سادش کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ سادش دب نہیں رہی ہے شہباز شریف نے صفیر اسد مجید کو بلا لیا کہ آپ ہی بتا دیں اور آپ ہی یہ کہہ دیں کہ سادش نہیں ہوئی ہے اور امریکہ نے کوئی دھمکی نہیں دی ہے یہ تو میری گفتگو تھی لیکن اسد مجید نے بھی شہباز شریف کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے سامنے سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں پھر ناظرین اکرام نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ذریعے سے علامیہ جاری کروایا گیا کہ کوئی فوراں کونسپریسی نہیں ہوئی ہے لیکن قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہ مداخلت تھی امریکہ کی واضح طور پر پاکستان کے خلاف بہت بڑی گھناؤنی سادش تھی تو بھارا ناظرین اکام یہ بات یاد رکھتے ہیں ارزی طور پر چھپایا جا سکتا ہے اس کو آرزی طور پر قوم سے اوجل کیا جا سکتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ امریکہ خود اعتراف کرے گا خود مانے گا کہ ہاں ہم نے سادش کر کے امران خان کو ہٹایا تھا امریکہ تسلیم کرے گا کہ ہاں ہم نے پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا تھا اور پاکستان کے اندر سے جو غدار ہیں یہ بھی ایک ایک کر کے ننگے ہوں گے بے نکاب ہوں گے لیکن پاکستان ان غداروں کو پہلے ہی سے پہچان چکی ہے اب آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے راضی کام جس طرح سے نواز شریف نے لندن کے اندر ہنگامی اجلاس بلائیا ہے اب اس اجلاس کا مقصد کیا ہے اس اجلاس کا مقصد کوئی شہباز شریف کو مبارک بات دینا تو نہیں ہے اس اجلاس کا مقصد کوئی نواز شریف کو واپس پاکستان لانا تو نہیں ہے نواز شریف تو پاکستان واپس نہیں آ رہا وہ ڈرا ہوا ہے خوف زدہ ہے بزدل لوگ ہمیشہ ڈرا کرتے ہیں اسے پتہ ہے کہ میرے بھائی کی بیشک حکومت ہو لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا میرے بھائی کی حکومت کب گر جائے اور کیا پتہ میرے بھائی کو حکومت بھی اس لیے دی گئی ہو تاکہ مجھے پکڑا جائے واپس بلا کر تو نواز شریف اس لیے واپس نہیں آ رہا ہے اب لندن کے اندر جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن میں جایا جائے نون لیگ کی رہی سے ہی ساکھ بھی ختم ہو رہی ہے بچی کھوچی پارٹی بھی برباد ہو رہی ہے جو مہنگائی ہے جو تباہ کاری ہے جو پاکستان کے اوپر مسائل ہیں یہ مسائل شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا امریکہ کے ساتھ مل کر اگر کچھ عرصے عمران خان کو مزید رہنے دی جاتا تو شاید عمران خان پاکستان کے اندر مزید بدنام ہو جاتا اور پھر ہماری حکومت آ جاتی تو اب لندن کے اندر جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں ان میں ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ فوری ان میں ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن میں جایا جائے اور فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں یہ لندن کے اندر فیصلہ ہونے جا رہا ہے عساق ڈار نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فوری الیکشن ہو جائیں اب یہ الیکشن کس طرح کی ہوں گے اس پر بات چیت ہونی ہے جو اس وقت اندر کی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف لندن کے اندر بیٹھ کر جو اجلاس کرے گا اس اجلاس میں اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات چیت ہوگی کہ کون کون سے حلقوں میں کون کون سے علاقوں اور شہروں میں پیپس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کرنی ہے اور کس کس جگہ پر عمران خان کے مقابلے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے سیٹ ایڈجسمنٹ کرنی ہے دوسرے لفظوں میں جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ناظرین کرام نواز شریف کی جماعت نٹھی ہو کر عمران خان کے خلاف لڑیں گی یعنی پاکستان کی تاریخ پہلی مرتبہ دنیا دیکھے گی کہ ایک طرف اکیلہ عمران خان کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں جو تیرہ چودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں تو لندن کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ فوری الیکشن میں جایا جائے اور الیکشن کے اندر سیٹ ایڈجسمنٹ کی جائے ساری پارٹیاں مل کر الیکشن لڑیں اور سب واضح طور پر الیکشن کو جیتیں یعنی یہ جو چونچو کا مربع ہے بھانمتی کا کمبہ ہے ان کی کوشش کوئی دو سو تین سو سیٹوں کے لیے نہیں ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی عمران خان کو ایک سو چوہتر یا ایک سو پچکتر یا سیٹیں نہ لینے دیں اور کسی بھی صورت عمران خان کے پاس اتنی سیٹیں نہ آئیں کہ عمران خان دوبارہ حکومت بنا لے یعنی پر لگایا جائے گا کہ عمران خان کو الیکشن کے اندر حکومت بنانے کے لیے جو اکثریت درکار ہوتی ہے وہ جیتنے نہ دی جائے یہی فیصلہ لندن کے اندر ہونے ہیں اور یہی پلان ہے ساسا ناظرین اکام لندن کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ بھی تیہ کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کے اندر قوانین ہیں ان کو تبدیل کیا جائے اس میں ناظرین اکام آج کی جو بڑی خبر ہے کہ جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیرون ممالک کے اندر بستے ہیں جو پاکستانی شہری ہیں جن کی تعداد نوے لاکھ سے زائد ہے یہ پاکستانیوں کو عمران خان کی حکومت نے ووٹ کا حق دیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ان کو ووٹ کا حق دینا کوئی پاکستان کے ساتھ جرم نہیں ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہریہ اپنے ملک کے اندر ووٹ ڈالتا ہے تو پاکستان کے اندر اس کا حق کیوں نہیں دیا گیا تو پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت نے جب یہ حق دیا تو سب کو تکلیف ہوئی اور آج ایک قومی اسمبلی کے اندر لوٹے نور عالم نے ایک بل پیش کیا ہے اور بل جمع کر آیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں تو یہ پہلا بڑا ڈاکہ ہے اوورسیز پاکستانیوں پر اس لئے ناظر کے کام میں اپنے ان تمام ناظرین سے جو ہمیں اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان کے اگر آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق نہ دیا گیا تو آپ پاکستان آئیں اور اپنے ابھی آنے کی جو پلان ہیں ان کو مؤخر کر دیں پاکستان آ کر آپ ووٹ ڈالیں تاکہ آپ کے ایک ایک ووٹ کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی ازادی اور پاکستان کی ترقی کے لئے استعمال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاکستان نہیں آسکتے وہ پاکستان کے اندر عمران خان کے حق میں کمپین کریں اور ان غداروں لوٹوں خائنوں کے خلاف کمپین کریں اور جتنا ہو سکے کردار ادا کریں کمپین بھی چلائیں کوئی پیسہ دے سکتا ہے تو پیسہ لگائے اور جو الیکشن کے اندر سپورٹ کر سکتا ہے تو سپورٹ کریں یہ اوورسیز پاکستانی کو کرنا چاہیے تو بارہ لازمی کام جو لندن کے اندر اجلاس ہو رہا ہے نون لیگ کا اس کے اندر جہاں الیکشن کے قوانین میں تبدیلیاں کرنی ہیں وہی ایک اور جو سادش ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے تحت جو اہم تائیناتیاں ہیں وہ بھی یہ لوگ کریں اور میچ کو فکس کر کے کھیلیں یعنی اپنی مرضی کے امپائروں کو لگائیں اور پھر ان امپائروں کے ذریعے سے یہ تعلی کریں اور یہ الیکشن کو چوری کریں اور عمران خان کو اقتدار میں آنے نہ دیں رازمی کام یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ عمران خان کو اسمبلی کے اندر حکومت کے اندر ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے کیا وہ یہ بات برداشت کریں گے کہ عمران خان الیکشن میں دو تہای اکثریت جیت کر آ جائے کبھی نہیں کریں گے اس لیے عمران خان کو زیادہ لڑنا ہوگا زیادہ محنت کرنی ہوگی ان کے سپورٹرز کو ان کے چاہنے والوں کو بھی زیادہ مقابلہ کرنا ہوگا اس طرح سے افغانستان کے اندر ملہ عمر کی جو حکومت تھی اور ان کے جو جانشین اور مجاہدین تھے جس طرح سے انہوں نے پچاس ملکوں کا مقابلہ کیا ایک طرف سے پچاس ملک تھے دوسری طرف سے اکیلے طالبان تھے اسی طرح سے پاکستان کے اندر صورتحال بن چکی ہے کہ ایک طرف اکیلہ عمران خان ہے اور دوسری طرف ناظرین کرام جو سارے چکم کرنے کے لیے ہیں اور اگلے الیکشن میں عمران خان کو ہرانے کے لیے ہیں لیکن یہ عمران خان کو ہران نہیں پائیں گے اور عمران خان جس طرح سے اپنے آپ کو مبلائز کر چکا ہے عوام کو کھڑا کر چکا ہے اگر یہ عوام اسی طرح سے کھڑی رہی اور عمران خان کے ساتھ ڈٹی رہی تو پھر عمران خان دو تہائی اکسریت لے کر آئے گا اور دو تہائی اکسریت کا مطلب یہ ہے کہ پھر چوروں کو فانسیاں بھی دی جائیں گی پھر چوروں کے جدادیں بھی ضبط ہوں گی میں آج آپ کو ایک اور خبر دینے جا رہا ہوں کہ جو عساق ڈار کا گھر حکومت نے قبضے میں لیا تھا کیونکہ عساق ڈار نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہوا ہے تو آبے شہباز شریف حمزہ شہباز کی حکومت نے اس کو وہ گھر واپس کر دیا ہے تو یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس لئے پاکستان کی عوام کو خاموش نہیں رہنا بلکہ ڈٹے رہنا ہے ناظرین کرام جو لندن کا اجلاس ہے اس کا مقابلہ عمران خان نے کرنا ہے اور عمران خان کے پاس اس کا پلان بھی ہے اور اس سے یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کا جو مطالبہ تھا فوری الیکشن کا وہ مانا جا رہا ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے اب جتنے بھی جو طاقتور لوگ تھے جنہوں نے سادش کر کے ان کو شہباز شریف لوگوں کو حکومت دلوائی وہ سب لوگ بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ اب ہمارے اندر حمد نہیں ہے کہ ہم آپ کو مزید سپورٹ دیں آپ کو مزید سہارہ دیں اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے اب الیکشن کروائیں گے اور الیکشن کے اندر جو بھی جیتے ہیں تو وہ پھر حکومت بنائے گا تو یہ عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ان کا مطالبہ یہ پورا ہو رہا ہے لیکن عوام کو خاموش نہیں رہنا ہے کیونکہ ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جا سکتے ہیں اور ان کے خلاف چور اور غدار مزید بھی سادشیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی جنگ ہے اور لمبی جنگ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیسپ میچ ہے یہ کوئی ٹی ٹوینٹی میچ نہیں ہے کہ بیس آور کھیل کر تین گھنڈوں کے اندر میچ ختم کر دیا جائے بلکہ یہ میچ پانچ دن کی بجائے یہ میچ لمبے عرصے تک کھیلنے کا ہے پچاس دن بھی کھیلا جا سکتا ہے تو اس لیے اس میچ کے اندر تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے نشیب و فراز آئیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان ہے اور عمران خان کو گھر میں نظر بند کرنے کا بھی پلان ہے ہاؤس ریسٹ کرنے کا بھی پلان ہے اور اس کا جواب بھی عمران خان کے پاس موجود ہے اگر عمران خان کو ایسا کیا گیا تو پھر پورا پاکستان جام ہو جائے گا اور پھر ان کو نکلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اس لیے عمران خان کے خلاف کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس سے نقصان ہو پاکستان کو اور ان سادشیر انقداروں کو ناظر اکام اب میں آپ کے سامنے ایک اور جو بڑی خبر ہے پاکستان سے وہ بھی رکھ دیتا ہوں خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے امپورٹڈ حکومت ہے اس نے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں ناظر اکام خبر یہ ہے کہ اب پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکیں گے اس کے لیے جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ تجارت شروع کرنے کے لیے جو ٹریڈ آفیسر ہے اس کو بھی تاینات کر دیا گیا ہے ناظر اکام جب سے بھارت کے اندر مودی دہشتگرد نے جو آرٹیکل تھی سیون زیرو ہے اس کو ختم کیا تھا کشمینیوں کا جو شناختی وہ چھینی تھی تب سے عمران خان کی حکومت نے بھارت کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات بین کر دیئے تھے ختم کر دیئے تھے اب ایک مرتبہ پھر شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت بھارت کے ساتھ تعلقات شروع کر رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدار پھر کون ہے عمران خان کو الزام دی جاتا تھا کہ وہ سودا کر رہا ہے وہ کشمیر کو بیچ رہا ہے اس نے کشمیر کو بیچ ڈالا ہے اور بھارت کے ساتھ ایک طرح سے وہ سرنڈر کر دیئے ہے لیکن اب یہاں پر سرنڈر کون کر رہا ہے عمران خان نے تو تجارت نہیں کی تھی عمران خان نے تو مودی کو دہشتگرد کہا تھا اور عمران خان نے تو بھارت کے ساتھ اس وقت تک تجارتی یا ہر طرح کے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت نہیں مل جاتا تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ غدار کون ہے کشمیریوں کا سودا کون کر رہا ہے بھارت کے ساتھ یرانے کون بڑھا رہا ہے راجو کام سچی بات یہ ہے کہ نواز شریف کی جماعت کے بھارت کے ساتھ قریبی مراسم ہیں نہ صرف نواز شریف کے بلکہ زرداری اور دیگر لوگوں کے بھی ان کے اندر ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں جو بھارت کے ساتھ وہ یرانے رکھتے ہیں اس لیے پاکستان کی قوم کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ کشمیریوں کے خون کا سودا ہو رہا ہے وہ کشمیری جو پاکستان کے شہرگ ہے ناظرین کام یہ بات یاد رکھیں کہ بھارت پاکستان کا عزلی دشمن ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آج سے چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کو جو خاص ہدایت کی تھی جو ضابطہ اور قانون بتایا تھا ہمیں آج اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو آج سے چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو حکم دیا تھا وہ آج بھی اگر ہم اس حکم پر عمل کریں تو آج بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر ہم اس حکم پر عمل کر لیں تو ہم ہر طرح کی مسئیبتوں سے پریشانیوں سے سادشوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ تم سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تم ہم کو چھوڑ کر یہودی نہ بن جاؤ عیسائی نہ بن جاؤ وہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین ان کا مذہب اختیار نہ کر لیں ناظرین اکرام یہی حال ہندووں کا ہے ہندو دہشتگرد بھی پاکستان سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ اسلام سے دور نہ کر دیں لہٰذا ناظرین اکرام یہ وقت ہے سنبھلنے کا بھارت پاکستان پر حملہ آور ہے اسرائیل پاکستان پر حملہ آور ہے اور امریکہ پاکستان پر حملہ آور ہے یہ جنگ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے یہ جنگ کوئی مفادات کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ کوئی عمران خان کو جٹانے یا نواز شریف کو ہرانے کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ ناسی نے کی اور پاکستان کے بہادر جوانوں کی اس لئے ناسی کام اس میں ہماری پاکستان کی فوج دنیا کو کھٹکتی ہے اسرائیل کو کھٹکتی ہے اسرائیل پاکستان کی فوج کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں دنیا کے اندر آج تک اسرائیل کے جنگی جہازوں کو کسی ملک نے نہیں گرایا لیکن پاکستان کی ائر فورس نے اسرائیل کے کئی جنگی جہاز گرائے تھے یہ آج بھی پاکستان کا ریکارڈ ہے دنیا کے اندر کسی بھی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہیں لیکن ہمارے پاس ہے جس سے آج بھی امریکہ اسرائیل اور بھارت ڈرتے ہیں تو اس لئے ناظرین اے کرام یہ جنگ صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ پورے پاکستان کی ہے اور یہ جنگ ناظرین اے کرام اسلام اور مسلمانوں کی جنگ ہے اور میں آپ کو اس سے پہلے بارہا بتا چکا ہوں کہ اگر پاکستان پر یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ اگر حکومت میں رہا تو یاد رکھیں افغانستان جو پاکستان کا پڑوسی ملک ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس پر امریکہ دوبارہ قبضہ کرے گا افغانستان کے اندر دوبارہ اسرائیل اور بھارت اور رو ایجنسی اور دیگر دہشتگر تنظیمیں آ جائیں گی اور پاکستان کو آ کر توڑیں گی اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں جاگنا ہے ہمیں بیدار ہونے ہے اور ہمیں لڑنا ہے یہ حق کی جنگ ہے یہ باطل کے خلاف ڈٹے رہنے کی جنگ ہے اور یہ دشمنوں کے عظائم کو ناکام بنانے کی جنگ ہے اگر آج ہم خاموش رہتے ہیں تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اس سے پہلے کہ دشمن ہمیں نوچ کر کھالیں ہمیں لڑنا ہوگا جاگنا ہوگا بیدار ہونا ہوگا یاد رکھیں جو لوگ سست ہو جاتے ہیں عیش و عشرت کے دیوانے ہو جاتے ہیں عیش ہیں ان کو لوگ کھا جاتے ہیں لیکن جو لوگ لڑتے رہتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں مشکت کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ ناسوینے کرام وہ دنیا کو فتح کرتے ہیں مسلمانوں نے جو دنیا پر حکمرانی کی ہے وہ ایزے نہیں کی بلکہ مسلمانوں نے ہمیشہ جد و جہد کی جہاد کیا اللہ کے دین کے لیے وہ لڑے بیدار رہے اس سے پہلے کہ مسلمانوں کے اوپر کفریہ طاقتیں حملہ آور ہوں اور دنیا کے دو اہم مسلمان ملکیں جس میں افغانستان ہے پاکستان ہے ان کو تباہ کریں ہم سب کو لڑنا ہوگا بھارا ناظرکہ ہم آج کا لائف سیشن یہی پر ختم کریں گے میں آپ سب سے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل نیا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ہے اسے جا کر آپ فوری سبسکرائب کر لیں وہ ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بھارت کے اندر ہمارا یہ والا چینل بند ہے اور بھارت چاہتا ہے کہ ہمارے زبان کو ہمارے اس جہاد کو وہ روک دے لیکن ہم رکنے والے نہیں ہیں آپ سب کا تعاون ہمارے لئے ضروری ہے اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں ملے گا اسے جا کر لازمی فالو کر لیں اور یہ ویڈیو عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیچئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ